پنجاب بلوچستان اور کیپی گورننس کی جلد تبدیلی متوقع بلاول بھٹو نے فیصل کریم کنڈی کو خبر پختون فار سردار سلیم حیدر کو گورننس پنجاب نامزد کر دیا نوٹفیکیشن آج جاری ہونے کا امکار جاپر خان مندوخین گورننس بلوچستان ہوں گے گورننس سن سے متعلق تاخال کوئی فیصلہ نہ ہو سکا چیف جسٹس پاکستان خاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارہ جیڈیشن کمیشن رولز میں ترمیم سے متعلق اجلاس منٹس چاری جیڈیشن کی تقروری کے محاملے پر تاخیر نہ کرنے پر اتفاق وزیر قانون نے کہا وفاقی حکومت آئین کے آرٹیکل ایک سو پچھتر اے میں ترمیم پر غور کر رہی ہے مجبزہ ترمیم کے ذریعے جیڈیشن کمیشن کی ساکھ تبدیل ہو سکتی ہے صدر مملکت نے ٹیکس کبانین ترمیمی بل دوہزار چوبیس کی منظوری دے دی ترمیمی بل کے ذریعے سیلز ٹیکس ایکٹ وفاقی ایکسائز ایکٹ اور انکم ٹیکس آرڈیننس کی مختلف شکوں میں تبدیل کی گئی گندم سکینڈل میں سنسنی خیز انکشافات سامنے آنے لگے نگرا حکومت نے گندم پہلے درامت کی بات میں منظوری دی گئی نوال شریف کو بریفن خائد نون لیگ نے وزیراعظم کو چھے مائے قبلا لیا اسی روز تحقیقاتی قویٹی ریپورٹ پیش کرے گی ریپورٹ آنے پر پنجاب حکومت گندم کی خریداری کا فیصلہ کرے گی عظم بخاری اور بلال یاسین نے گندم درامت کا ملبہ نگرا حکومت پر ڈال دیا گندم بہران پر تلخیاں بڑھنے لگیں نون لیگ کے رہنما حنیف عباسی اور سابق نگرا وزیراعظم انوارالحق کاکڑ کے دنمیان تلخ کلامی حنیف عباسی نے انوارالحق کاکڑ کو چور کہہ دیا انوارالحق کاکڑ کا بھی قرارہ جواب کہا کیا تم مجھے گرفتار کرانے آئے ہو اگر پاومت سنتالس کی بات کی تو آپ اور نون لیگ والے مو چھپا تپیریں گے گندم بہران پر پی ٹی آئی بی نگرا حکومت سنالا اسد قیسر کا موسیل نکوی اور گوھر ایجاز سے انکوائیری کا مطالبہ خلائی تحقیق کے میدان میں ایک اور سنگی میل اوبور پاکستان کا مشن چاند پر روانہ ہو گیا آئی کیوب کیوں نے چین کے ہنان اسپیس لانچ سائٹ سے اڑان بھری کراجی میں سپارکو ہال نارے تکبیر اور پاکستان زندباد کے ناروں سے گونج اٹھا پاکستان چاند کے مدار میں سیٹلائٹ بھیجنے والا چھٹا ملک بن گیا آج نیوز نے تیس اپریل کو سیٹلائٹ بھیجے جانے کی خبر بریک کی تھی آئی کیوب تقریباً ترپن دن میں خلائی مشن مکمل کرے گا دو آپٹیکل کیمرو سے لیس آئی کیوب کیوں چاند کی سطح کی تصویر اور معلومات حاصل کرے گا چاند کی مٹی جمع کرے گا صدر مملکت وزیراعظم اور آلہ شخصیات کا سائنس دان اور انجینئرز کو خراجت حسین گروس کی بھی مبارک پا پاکستان اور چین کے درمیان اسپریٹیجک مذاکرات رواما کے وست میں ہوں گے خطے کی صورتحال اکوانستان اور غزہ کے معاملے پر باتشیت ہوگی شنگائی تابن تزیر وزراء خارجہ کا اجلاس بیس اور اکیس مائے کو ہوگا اجلاس میں وزیرا خارجہ ساتھدار اور بھارٹی ہم منصب جے شنکر کا آمنہ سامنا ہوگا امریکی رکن کانگریس نے خلائی جنگ کی تیاری کا اشارہ دے دیا روس اور چین سے نبڑتے کے لیے امریکی فوج چاند پر اڈے قائم کرے گی ریپبلیکن رکن کانگریس انکلائی روڈ نے کہا ہمیں خدشہ ہے کہ چین چاند کی سطح پر اپنی فوج تائنات کرے گا روس زمین کے مدار میں کئی طرح وزی بم رکھتے گا امریکہ اور ازدہائی کے اختتام تک چاند پر فوجی اڈہ قائم کرنے گا نہ ہمارے پاس کوئی پیغام آیا ہے نہ ہم نے کسی کو پیغام دیا ہے نہ ہمارے پاس کوئی ڈالاگ کے لیے پیغام آیا ہے نہ کوئی ڈالاگ ایس وی سپیک کو ہو رہی ہے خان صاحب نے آج مذاکرات کے بارے میں بھی بتایا کہ جو لوگ ہمارے منڈیٹ چور ہیں ان کے علاوہ باقی سب کے ساتھ ہماری بات ہوگی کوئی پیغام آیا نہ ہم نے کوئی پیغام دیا منڈیٹ چوروں کے علاوہ سب سے مذاکرات ہو سکتے ہیں گرنسٹک گوھر کہتے ہیں الیکشن کے حوالے سے وائیڈ پیپر پر عدالتی کمیشن بنایا جائے نیب نے پہلی بار دز گوا تسلیم کیے ٹویسٹک کبھی مالک نہیں بن سکتا اس صداحے کیسز کو مزید تاخیر کا شکار نہ کریں امید کرتے ہیں سپریم پورٹ مقصوص نشستے بہان کریں حج کے لیے فلائٹ آپریشن نو مائے سے شروع ہوگا پہلے پندرہ روز تمام پروازے مدینہ منورہ ائرپورٹ پر اتریں گی پری حج آپریشن نو جون کو مکمن ہوگا ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم خوشک اور گرن رہے گا محکمہ موسمیات کے مطابق آج اسلامباد بلائی پنجاب بلائی خبر پختونخواہ گلگت بلدستان اور کشمیر میں تیز ہواں اور گرن چمک کے ساتھ بارش ہو سکی ہے جنوبی پنجاب اور بلائی سن میں آنڈھی چلنے کا بھی انکار